بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد اشفاق مدنی آج آپ کے سامنے حج کا طریقہ بیان کیا جائے گا اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو اس کو ضرور سنیں اور آپ کا کوئی دوست رشتہ دار یا عزیز سفر حج پر جا رہا ہے تو اس کی طرف بھی شیئر کر دیں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گے یاد رکھیں حج تین قسم کا ہوتا ہے حج افراد تمتو اور قیران حج افراد جب آپ اپنے وطن سے جاتے ہیں تو صرف حج کا احرام بانتے ہیں اور جا کے حج کرتے ہیں اس کو حج افراد کہتے ہیں جب آپ اپنے وطن سے عمرے کا احرام باندھ کے جائیں اور پھر وہاں جا کے حلق کروا کے یا بال کٹوا کے احرام کھول دیں اور حج کے دنوں میں حج کا احرام بانیں گے تو اس کو حج تمتو کہتے ہیں حج قیران جس سفر میں آپ اپنے وطن سے جا رہے ہیں مقاد کے باہر سے جا رہے ہیں تو آپ عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ بانتے ہیں تینوں قسم کا حج کوئی بھی آپ حج کریں تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا مکہ کے باہر سے یعنی مقات کے باہر سے لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں وہ تینوں قسم میں سے کوئی بھی حج کر سکتے ہیں مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اشعور حج میں صرف حج کرتے ہیں یعنی حجیں افراد کرتے ہیں بہرحال ہمارے مختلف ممالک سے لوگ جو جاتے ہیں وہ نورملی حجیں تمتو کرتے ہیں آگے ہم اپنا سفر جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنے وطن سے حج کی تیاریاں کر رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں اور حج کے مہینے سے پہلے جا رہے ہیں یا چار پانچ سات دن پہلے جا رہے ہیں تو نورمل آپ حجیں تمتو کرتے ہیں آپ نے اپنے وطن سے زادرہ لیا اور سفر اختیار کیا تو مقات سے پہلے پہلے آپ پر لازم ہے کہ آپ اعرام کی نیت کر لیں حجیں تمتو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی پہلے عمرہ کر کے عرام کی پبندیوں سے باہر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے وطن سے جب آپ اعرام باندھیں تو صرف عمرے کی نیت کریں آپ یہ کہیں گے کہ اے اللہ میں نے عمرے کا عرام ب میری طرف سے قبول فرما میرے لیے آسان فرما اس میں میری مدد فرما آپ نے دو نفل پڑھ لیے اور آپ نے جو ہے نا وہ اگر مکروح وقت نہیں تھا نفل پڑھنے کے بعد یہ نیت کر لی اور اس کے بعد آپ نے تلویہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا یہ عمرے کی احرام کی آپ کی نیت ہوگی آپ خواہش مند ہیں کہ قرآن کا حج آپ کریں تو پھر آپ جب احرام کی نیت کر رہے ہوں تو آپ کہیں گے کہ اے اللہ میں نے عمرہ اور حج ان دونوں کا ارادہ کیا میرے لیے آسان فرما اور میری مدد فرما مشکلات میں میری مدد فرما اور میری طرف سے قبول فرما میں نے عمرے اور حج کا احرام باندھا یہ ایک ساتھ جو نیت ہوگی تو یہ حج قرآن کی نیت ہو جائے گی مکمل حج آپ نے دستری کو رمی کرنے کے بعد آپ احرام کے پبندیوں سے قربانی کر کے اور وہ ساری چیزیں آپ کو آگے بیان کی جائیں گی پھر آپ باہر آئیں گے تو حج تمتو کرنے والے اور حج قرآن کرنے والے جب مکہ پاک پہنچیں گے یہ نیت کر چکے ہوں گے عمرے کی تو سب سے پہلے ان کا کام ہوگا اپنا سامان رکھیں اپنے ہوتل میں کچھ دیر ریسٹ کریں اور اس کے بعد آپ حرم محترم یعنی مسجد الحرام میں چلے جائیں جب آپ کی طبیت ریلیکس ہو جا کے آپ تواف کریں یعنی سات چکر کعبہ مشرفہ کے آپ نے لگانے اور آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کی طرف اتھیلیاں کر کے ان کو بوسہ لینا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یہ آپ نے پڑھ کے اپنا چکر شروع کر دینا ہے اور کندہ آپ نے اپنا ننگا کر لینا ہے اور اس طریقے سے پہلوانوں کی چال چلنا ہے اور یوں آپ نے سات چکر مکمل کرنا ہے اور آٹھویں دفعہ پھر حجر اسود کی طرف یوں آت کر کے اس طرح بوسہ لینا ہے اور آپ نے اپنے سات چکر عمرے کے تواف کے مکمل کر لی اس کے بعد آپ نے دو نفل پڑھنے جو واجب تواف ہیں یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صفحہ مروہ کی صحیح کرنی ہے یہ عمرے کی صحیح ہوگی اور آپ نے صحیح کے سات چکر یعنی صفحہ سے آپ چلیں گے دعا مانگ کے اور استلام کر کے عجر اسود کا آپ مروہ کی طرف چلیں گے ایک چکر ہو جائے گا مروہ جب آپ پہنچیں گے مروہ سے صفحہ آئیں گے تو دو چکر ہو جائیں گے اس طریقے آپ نے سات چکر یہ عمرے کی صحیح کے کمپلیٹ کرنے پھر آپ نے نفل پڑھنے نفل پڑھنے کے بعد اب آپ کا چونکہ عمرہ مکمل ہو چکا ہے اگر آپ حج تمتو کر رہے ہیں تو اب آپ جو ہے اپنے عمرے سے چونکہ آپ نے وہیں سے عمرے کی ہی نیت سے عرام باندھا تھا اپنے وطن سے جب چلے تھے اپنا حلق کروالیں یا بال کٹوالیں خواتین تو اس کے بعد آپ کا عرام ختم ہو جائے گا اب آپ نے وہاں عبادات کرنی ہے اور سات اور آٹھ زلیجہ کا انتظار کرنا ہے جو حج قران کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے وطن سے چلتے وقت جو ہے وہ عمرے اور حج کے عرام کی نیت کی تھی تو وہ ابھی بال نہیں کٹوائیں گے وہ عرام کی پابندیوں میں رہے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں جب تک عرام ہوتا ہے اس وقت تک خوشبو نہیں لگا سکتے چیرے پر کپڑا نہیں لگا سکتے مرد ازرات سر پہ بھی کپڑا نہیں لے سکتے بال نہیں توڑ سکتے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے اپنی زوجہ کو یا زوجہ اپنے شوہر کو شہوت کے ساتھ مس بھی نہیں کر سکتے اور خوشبو کا استعمال بھی نہیں کر سکتے اور اسی طریقے سے کسی جانور کو نہیں مار سکتے یہ تمام پبندیاں رہتی ہیں جب تک آپ احرام میں رہتے ہیں اور اسی طریقے سے سلہ ہوا لباس مرد نہیں پہن سکتے جب وہ احرام میں رہتے ہیں اب آپ عمرہ اگر آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا یعنی تمتو اور قیران والے اور جو تمتو والے تھے وہ اپنے احرام سے باہر آ جائیں گے قیران والے جو ہے نا اسی طریقے سے اپنے احرام میں ہی رہیں گے بال وغیرہ نہیں کٹوائیں گے اب یہ تمام افراد ساتھ اور آٹھ سلہجہ کا انتظار کریں گے جب ساتھ طریقوں رات کے وقت لوگ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں جو آٹھ مئی کے رات ہوتی ہے زہر سی بات ہے مولم نے جو آپ کو ٹائم دیا ہے اسی ٹائم پر آپ نے اپنی مکمل تیاری کرنی ہے اب آپ مینا کی طرف جانے والے ہیں تو مینا کی طرف جب آپ نے جانا ہے تو آپ کے پرس میں آپ کی میڈیسن ہونی چاہیے وہ میڈیسن جو آپ کے لیے ضروری ہوں اور اسی طریقے سے آپ کے پاس پانی کے بوتل ہونی چاہیے آپ کے پاس جو ہے نا ایک جائے نماز ہونا چاہیے اب یہ تمام مولم کا کارڈ ہونا چاہیے اپنے ہوتل کا اڈریس ہونا چاہیے اگر آپ وہاں فون لے چکے ہیں تو ایک دوسرے کا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے جو گروب میں ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں اب اس کے بعد آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ جو ہے نا وہ مینا کی تیاری کر لیں تو اگر آپ قیران حج کر رہے ہیں یا افراد یعنی مکہ کے لوگ جو اب حج کا ایرام انہوں نے صرف باندھا ہے عمرے کا ایرام زیر سے بات انہوں نے نہیں باندھا تھا اب یہ افراد والے اور جنہوں نے عمرہ اور حج ایک ساتھ کرنا ہے قیران والے ان کے لئے تواف قدوم جو ہے وہ سنت ہے یہ جا کے تواف قدوم کریں گے جیسے نفلی تواف آپ کرتے ہیں ارام باندھنے کے بعد آپ ساتھ چکر تواف کے لگائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ مینا کی طرف چلے جائیں گے آٹھ تاریخ کو یعنی چاند کی آٹھ تاریخ زہر سے لے کر نو تاریخ کی فجر تک یہ مینا کے میدان میں یہ وقوف کرنا یہ آپ کے لئے سنت ہے حضور جانی رحمت علیہ السلام کی اب آپ مینا میں پہنچ چکے ہیں جیسے ہی مینا میں آپ پہنچیں حج کا آپ نے یعنی اب افراد والے اور تمتو والے یہ اپنے ہوتل سے ہی حج کا احرام باندھ لیں گے ظہر سے بعد جو مکہ میں رہ رہا وہ مکہ میں ہی احرام باندھنے گے اس کے لئے مسجد عائشہ نہیں جائے گا حج کے احرام کے لئے اسی طریقے جو باہر سے گئے اور انہوں نے عمرہ کر لیا اب حج کا احرام انہوں نے باندھنا ہے یعنی تمتو کرنے والے تو وہ اپنے ہوتل سے ہی جوہنا وہ غسل وغیرہ کر کے ناخن وغیرہ تراش کے جوہنا آپ نے عمرہ باندھ لینا ہے آپ نے حج کا عمرہ وہیں سے باندھنا ہے مسجد عائشہ آپ نے حج کے عمرہ کے لئے نہیں جانا جیسے عمرہ وغیرہ کرنے کے لئے آپ جاتے ہیں آپ نے عمرہ باندھ لیا نفل آپ کوشش کریں کہ مسجد الحرام میں جا کے پڑھیں لیکن یہ زیادہ تر عزیزیاں میں رکے ہوتے ہیں تو آپ وہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے لئے وہاں پر جانا آپ کے لئے مشکل ہے تو یہ چونکہ عزیزیاں کے قریب ہوتے ہیں اور وہیں سے ہی آپ کو مینہ لے جائے جاتا ہے تو آپ وہیں سے بھی نفل پڑھیں نیت کریں اور اس کے بعد آپ مینہ کی طرف اپنے مولم کے ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ روانہ ہو جائیں آپ نے اپنے مکتب میں جانا ہے پور شکون رہنا ہے جیسے ہی مینہ میں پہنچیں تو وہاں دعا مانگیں اے اللہ یہ مینہ کا میدان ہے میرے اوپر احسان فرما جس طریقے سے تو نے اہلیہ پر اپنے نیک بندوں پر پر گزیدہ بندوں پر احسان فرمایا یہ دعا آپ نے کرنی ہے اور وہاں آپ کو اپنے مکتب میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کے لئے کونسا وہاں پر خیمہ ہے کونسا مکتب ہے وہاں پہنچ کے آرام سے آپ نمازیں ادا کریں اور یہ جو رات ہے بڑی فضیلت والی رات ہے شب عرفہ کی رات اس کو کہتے ہیں لیلت القدر کی جس طرح اہمیت ہے اس طریقے اس کی بھی اہمیت ہے رات کے وقت خوب عبادت کریں دعائیں قبول ہونے کی رات ہے اور اپنی قسمت پر ناز کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں وقوف فرمایا ہے تو آپ بھی وہاں پر ماشاءاللہ وقوف فرما رہے ہیں آپ نے رات عبادت میں گزارنی ہے کہ سونے کے لئے بہت وقت ملے گا یہ رات قسمت سے آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے شب عرفہ عبادت میں گزاریں اچھی اچھی جو ہے نا وہ عمال وظائف اچھی باتیں اگر آپ سمجھا سکتے ہیں کو اچھا بیان کر سکتے ہیں وہ کریں کو نات پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اور پوری خیمے کا محول اچھا رکھیں لڑائی جھگڑے سے گریز کریں بدنگاہی سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ یہ ایک ایک لمحہ وہ کروڑوں عربوں کے خزانوں پر ہیوی ہے اور اس سے آپ جو ہے فائدہ اٹھائیں اس کے بعد نو کی جب آپ فجر پڑھ لیں تو آپ کو آپ کا معلم بتا دے گا کہ ہم نے اس وقت نکلنا ہے تو اگر آپ پیدل یہ حج کر رہے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے پھر سورج بلند ہونے کے بعد آپ عرفات کی طرف چلیں ورنہ جو آپ کا گروپ ہے اس کے ساتھ آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں میدانِ عرفات میں آپ یعنی اب نو ذلہجہ یہ یومِ عرفہ ہے عظیم و شان دن حج کا دن اور اس دن حاجی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے میدانِ عرفات کی طرف آپ جوک در جوک جا رہے ہیں اور یہاں آپ نے بار بار یہ دعا کرنی اے اللہ میری صبح کو تمام صبحوں سے بہتر کر دے مجھے اپنی رضا عطا کر دے اپنی ناراضگی سے مجھے بچا لے اللہ میں تیرے وجہ کریم کا ارادہ کر کے نکلا ہوں مجھے اپنی برکات عطا فرما رحمت عطا فرما میرے سفر کو قبول فرما میرے لئے آسانیہ فرما میری مشکلات کو دور فرما یہ دعائیں مانگتے مانگتے آپ میدانِ عرفات میں داخل ہو جائیں گے میدانِ عرفات میں اپنے خیمے میں پہنچ آپ آرام کریں آرام کرنے کے بعد آپ نے زہر کی نماز پڑھنی ہے اثر کی نماز پڑھنی ہے اور آپ کوشش کریں دوپہر کے وقت اگر ممکن ہو آپ کے لئے تو غسل کر لیں آپ فرش ہو جائیں لیکن غسل کرنے کے دوران کوشش کریں کہ سابن وغیرہ کا استعمال نہ کریں آپ نے غسل کر لیا تازہ دم ہو گئے زہر کی نماز بھی پڑھ لی اثر کی نماز بھی پڑھ لی اور اس کے بعد اب آپ نے وقوف کرنا ہے اور وقوف کے لئے سنت ہے کہ آپ کھلے آسمان میں وقوف کریں آپ کے اوپر کوئی شایہ نہ ہو آپ کے اوپر کوئی درخت نہ ہو یہ حضور پاک کی سنت ہے کھولے آسمان میں اب آپ کھڑے ہو جائیں آپ کوشش کریں کہ آپ دوپہر سے ہی اپنی وظائف میں لگ جائیں فرمایا گیا کہ سو دفعہ درود پاک پڑھیں کل میں توحید سو دفعہ پڑھیں اسی طریقے سے جو آپ کو اللہ تعالی نے جو باتیں عطا فرمائی ہیں وہ یہاں پر پڑھیں کوشش کریں اور پھر وہ کوف کریں یعنی کھڑے ہو جائیں اللہ کی حضور اللہ کی تصمیح بیان کریں سورج غروب ہونے سے پہلے جتنی ہمت ہے جتنی توفیق ہے جتنی آپ کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے اس سے بڑھ کر آپ کوشش کریں آپ جو ہے نا وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ ضرور گریہ کریں دعائیں مانگیں اللہ کی صفات اللہ کی ذات اللہ تبارک وطالہ کے ناموں کا واسطہ دیں جتنا ہو سکے اپنے رخشاروں پر جو ہے وہ آنسو بہائیں روئیں دھوئیں اللہ رب العالمین کے حضور جتنا ہو سکے آجزی پیش کریں یہ بڑا مبارک دن ہے فرمایا گیا اس دن حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اتنا اللہ تبارک وطالہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے کسی اور دن اتنی معافی عطا نہیں کرتا تو یہ دن مبارک دن ہے اس دن خوب دعائیں مانگیں اور جب سورج غروب ہو جائے یاد رکھیں یہ زہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اگلی جو یعنی دس طریق کی صبح صادق ہوتی ہے اس وقت تک کوئی بھی بندہ حج کی نیت کے ساتھ ارام باندھ کے میدانِ عرفات میں آ گیا تو وہ حاجی ہو گیا اب سورج غروب ہو جائے اس بات کا خیال رکھنا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے میدانِ عرفات کو چھوڑ دیا تو آپ پہ دم واجب ہو جائے گا غروبِ آفتاب ہو جائے سورج ڈوب جائے آپ اپنے خیمے میں کچھ دیر آرام کر لیں دعا مانگنے کے بعد اور پھر آپ یہاں سے مزدلفہ کی طرف چلیں اگر آپ پیدل جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کے لئے آسانیاں بھی ہیں بہرحال سورج غروب ہونے کے بعد جانا ہے یہ بات ذہن نشین رہے اب مزدلفہ کے میدان میں آپ پہنچیں گے مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا عرفات میں آپ نے وہاں میدانِ عرفات میں نمازِ مغرب نہیں پڑھنی آپ نے مزدلفہ پہنچنا ہے وہ بارہ بجے پہنچیں ایک بجے پہنچیں دو بجے پہنچیں جب بھی آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچیں گے تو آپ نے وہاں پر پہلے مغرب کے تین فرض پڑھنے ہیں پھر آپ نے عشاء کے فرض پڑھنے ہیں اگر آپ مقیم ہیں یعنی مکہ میں مہینہ ہوگی آپ کو رہتے ہوئے تو آپ مقیم ہیں اگر آپ ابھی ابھی مکہ پہنچیں دو تین دن پہلے تو آپ مسافر ہیں اس حساب سے آپ قصر پڑھیں گے پھر سنتِ نفل وطر جو آپ کے لئے آسانیوں آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا آرام کر لیں تھک چکے ہیں یہ رات بھی بڑی مبارک رات ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ گناہ محاف فرماتا ہے اور پھر آپ نے تحجد کی نماز پڑھیں اور یاد رکھیں مزدلفہ کے میدان میں فجر کے وقت کچھ ایک لمحے کے لئے بھی وہاں پر رکنا یہ لازم ہے یہ واجب ہے اگر فجر سے پہلے کوئی مزدلفہ کے میدان سے باہر چلا گیا تو اس نے واجب کو ترک کر دیا تو اس لئے آپ نے مزدلفہ کے میدان میں ہی فجر کی نماز پڑھنی ہے اور یہ بھی آپ کسی سے معلوم کر لیں کہ آپ مزدلفہ کے میدان میں ہی ہیں ایسا تو نہیں کہ بس نے آپ کو چھوڑ ہی منہ میں دیا ہے کیونکہ منہ اور مزدلفہ ملے ہوئے ہیں تو یہ جو رات ہے یعنی دس زلہجہ کی رات یہ میدان مزدلفہ میں فجر کے وقت آپ کو ٹھیرنا واجب ہے فجر کی نماز آپ نے مزدلفہ کے میدان میں ہی آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کے فجر کی نماز بھی ہو جائے اور آپ کا وقوف مزدلفہ بھی ہو جائے اب اس کے بعد آپ کچھ دیرہ آرام کر لیں جب سورج تلو ہو جائے اب آپ جب صبح فجر ادا کر چکے ہیں تو اب آپ مینہ میں اپنے خیمے میں بھی جا سکتے ہیں خیمہ آپ کو الات ہوا ہوا ہے وہاں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں اب سورج تلو ہونے کے بعد اب آپ جا کے جو جمرہ تلعقبہ ہے یعنی بڑا جمرہ ہے اس کو آپ نے دس تاریخ کو آپ نے کنکریاں مارنی پورے دن میں آپ کسی وقت بھی جا کے کنکری مار سکتے ہیں زہر کے وقت سے پہلے پہلے دس تاریخ کو سات کنکریاں بڑے جمرے کو مارنا یہ سنت ہے زہر سے لے کے غروبی آفتاب تک مباہ ہے جائز ہے اور صوبہ صادق تک آپ رمی کر سکتے ہیں لیکن رات کو بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے لیکن دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا دس تاریخ کو آپ نے بڑے جمرہ کی رمی کر لی ہے اب رمی کرنے کے بعد اب آپ تمتو کر رہے ہیں قرآن کر رہے ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے آپ نے پہلے دس تاریخ کو سات کنکریاں مارنی ہے پھر آپ نے قربانی کرنی ہے اگر آپ نے کسی کو کہا ہوا ہے تو آپ اس سے فون کر کے اس کو بتا دیں کہ میں کنکریاں مار چکا ہوں یا مار چکی ہوں اب جو ہے وہ آپ کی طرف سے قربانی کر کے آپ کو بتا دیں قربانی کرنے کے بعد اب آپ نے اپنا حلق کروانا ہے اور آپ اگر جو ہےنا وہ بال بڑے ہیں تو بال کٹوانے جیسے کوئی قرآن کر رہے تو اس کے تو بال بڑے ہی ہوں گے جو تمتو کر رہے تو وہ تو پہلی حلق کروا چکا ہوگا تو آپ اس سے دوبارہ حلق ہی کروانا ہے خاتون اپنے جو ایک پورے کے برابر اپنی چھٹیا کو کاٹ لے گی اور اس طریقے آپ پر جو حج کے ارام کی پابندیاں تھی وہ پابندیاں آپ کی ختم ہو چکیں تو یہ یاد رکھیں دس طریق کی رمی اس کے بعد قربانی اس کے بعد حلق یہ تینوں ترتیب جو ہیں یہ واجب ہیں ان کو آگے پیچھے نہیں کرنا آپ کی قربانی لیٹ ہو رہی ہے تو آپ اس دوران جا کے توافع زیارت کر سکتے ہیں کیونکہ دس طریقے شبوں سے لے کر بارہ طریقے غروب آفتاب تک توافع زیارت کا جو ہے وہ وقت ہے اس میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر دم واجب ہو جاتا ہے اب آپ دس طریقے کو سات کنکریہ مار چکے ہیں قربانی کر چکے ہیں اس کے بعد حلق کروا چکے ہیں یہ آپ نے کام کر لیا دس طریقے کام اور اگر حج افراد ہے تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں اور آپ اپنے بال کٹوا سکتے اچھا دس طریقے آپ کے یہ کام ہو گیا ابھی آپ کا جو کام رہتا ہے وہ گیارہ بارہ کی رمی یعنی کنکریہ مارنا اور توافع زیارت اور اسی دریتے توافع زیارت کی سائی یہ آپ کے کام رہتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ توافع ودا اب آپ نے کیا کرنا ہے دس طریقے آپ تھک چکے ہوں گے آرام کر لیں اور گیارہ تاریخ کو جا کے آپ توافع زیارت کر لیں یعنی آپ کی پبندی آرام کی ختم ہو گئی ہیں تو یہ تواف سیلے ہوئے لباس میں ہی آپ کریں گے سیلے ہوئے لباس میں زیادر سے بات ہے کندہ جو ہے وہ ننگا نہیں کیا جائے گا آپ نے تواف کر لیا توافع زیارت اس کو کہتے ہیں جب تک یہ توافع زیارت نہ ہو حج جو ہے نہ وہ آپ کا نامکمل ہے اور اگر آپ جو ہیں وہ شادی شودہ ہیں تو آپ ازدواجی تعلقات قیم نہیں کر سکتے جب تک یہ توافع زیارت کا جو رکن ہے جو فرض ہے یہ ادا نہیں کر لیں توافع زیارت آپ نے کر لیا آپ میں حمد ہے تو اب آپ اس کی صحیح بھی کر لیں توافع زیارت آپ کو بارہ تاریخ کے غروب آفت آپ سے پہلے پہلے کرنا ہے اگر آپ نے نہیں کیا بعد میں بھی کیا تو توافع زیارت ہو جائے گا لیکن دم واجب ہوگا صرف ایک صورت میں دم نہیں ہے کہ ایک خاتون کو حج کے دوران جو ہے نہ وہ منسیز آگئے اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے اور اس کے مخصوص ایامی بارہ کی غروب کے بعد ختم ہوتے ہیں تو زیادی سی بات ہے وہ تو مجبور تھی اب وہ وہ بعد میں توافع زیارت تو کرے گی لیکن اس کے اوپر دم جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا ہاں البتہ وہ پاک گیارہ تاریخ کو ہو گئی اور اس نے بلا وجہ تاخیر کی بارہ کا دن بھی اس کے پاس تھا گیارہ کی رات بھی تھی اور اس نے توافع زیارت نہیں کیا اب بلا وجہ تاخیر کی وجہ سے اس خاتون کے اوپر جو ہے دم واجب ہوگا جس میں وہ مجبور ہے اس میں چھوٹ ہے جس میں مجبور نہیں ہے تو اس پر چھوٹ نہیں ہے اب اسی طریقے سے اب توافع زیارت کر چکے اب اس کی جو صحیح کرنی ہے توافع زیارت کی بھی صحیح واجب ہے لیکن وہ اس کا کوئی وقت نہیں ہے یعنی بارہ کی شام تک نہیں جب تک وہ مکہ میں ہے تو وہ صحیح کر سکتا ہے ہاں مکہ چھوڑ کے چلا گیا اور پھر اگلے سال آیا تو بھی وہ صحیح تو کرے گا لیکن اب مکہ چھوڑ کے گیا ہے تو اس پر اس پر دم واجب ہوگا تو مکہ کے اندر جب تک ہیں آپ بارہں کو بھی توافع زیارت کی صحیح کر سکتے ہیں تیرہں کو بھی کر سکتے ہیں چودہں کو بھی آپ توافع زیارت کی جو صحیح ہے صفحہ مربعہ کی وہ آپ کر سکتے ہیں آپ نے توافع زیارت کر لیا صحیح آپ نے کر لی اب آپ نے جو Bryce بارہں کی رمی کرنی یہ بات یاد رکھیں جو دس گیارہ بارہں کی جو رمی ہے اس میں اور توافی زیارت میں کوئی ترتیب واجب نہیں ہے آپ توافی زیارت گیارہ کو کر لیں دس کو کر لیں بارہ کو کر لیں لیکن ساتھ ساتھ جو رمی کے معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہنے چاہیے یعنی توافی زیارت جو ہے آپ نے کر لیا اب گیارہ تاریخ کو یاد رکھیں دس تاریخ کو طلوع آفتاب سے صبح صادق تک کنکری مارنے کا وقت ہے اور ایک ہی جمرہ کو کنکری مارنے گیارہ اور بارہ کی جو رمی ہے وہ زہر کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہوتی ہے صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں بلا وجہ رات میں جا کے کرنا یہ مکروح ہے یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا دن کے وقت کی یعنی گیارہ اور بارہ کی رمی زہر کا جو وقت شروع ہو رہا ہے آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پہلے جا کے کر لینی ہے گیارہ کی بھی اور بارہ کی رمی تیرہ کی رمی اگر آپ نے تیرہ کی صبح وہیں مینہ میں کر لی تو پھر تیرہ کی رمی بھی آپ کو کرنا ہوگی اس کے لیے بھی جو مستحب وقت ہے وہ زہر سے شروع ہوتا ہے اس وقت آپ کر کے پھر آپ اپنے ہوتل کو لوٹیں گے لیکن آپ نے بارہ کی رمی کر کے ہوتل آگیا تو پھر آپ کے لیے تیرہ کی رمی کرنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے رمی جمرات نے دس گیارہ بارہ کسی ایک دن کی بھی چھوڑ دی تو آپ پہ دم واجب ہوگا تو یہ یاد رکھیں گیارہ بارہ کو بالخصوص حاجی کیا کرتے ہیں فجر کے بعد ہی جا کے رمی کر لیتے ہیں کنکریاں مار لیتے ہیں یہ تینوں جو جمرات ہیں ان کو یعنی سات سات کنکریاں ایک کس کنکریاں گیارہ کو اور ایک کس کنکریاں بارہ کو اور کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر جوتے مار دیتے ہیں ڈبے مار دیتے ہیں تو یہ کچھ شنت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے رمی جمرات کے بعد بھی دعا کرنا جو ہے وہ قبولیت کی علامت ہے اس میں آپ دعا کیجئے اب آپ نے حج کے اپنے تمام ارکان ادا کر لیے یعنی آپ نے وقوف ارفہ بھی کر لیا وقوف مزدلفہ بھی کر لیا دس کی رمی بھی کر لی قربانی بھی کر لی حلق بھی کروا لیا تواف زیارت بھی کر لیا تواف زیارت کے صحیح بھی کر لی اب آپ نے ایک اور نفلی تواف کرنا ہے جس کو تواف ودا کہتے ہیں جو لوگ مقات کے باہر سے ان کو افاقی آجی کہتے ہیں جو افاقی آجی باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے تواف ودا یعنی ایک اور سنت تواف ساتھ چکر کعوہ کے لگانا جو ہے وہ ان کے لیے واجب ہیں تو ایک اور آپ تواف کریں گے تواف ودا کریں گے اور اب آپ کا حج ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا اب آپ جب وہاں سے لوٹنے لگیں وطن کو تو پھر آپ کعبے پر نگاہ ڈالیں دعا کریں رب آپ کو دوبارہ لائے اور اس کو بھی لائے کہ جو وہاں پر نہیں جا سکا اب یہ حج کا میرے دوستو مکمل طریقہ ہے یہاں ایک اور بڑا باریک سا مسئلہ اور معاملہ ہے کہ خواتین کے یہ حوالے سے کہ اگر کسی کو حج کے دورانی جو ہے وہ اس کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اب یہ یاد رکھیں کہ وہ احرام کی نیت کر سکتی ہیں حج کے دنوں میں اگر اس کو مخصوص ایام ہے نماز نہیں پڑیں گی لیکن وہ احرام کی نیت حج کے احرام کی نیت کر کے وہ وقوف منا بھی کریں گی مزدلفہ بھی کریں گی اور عرفہ بھی کریں گی یہ تمام معاملات وہ اپنے کریں گی ہاں اب اس کا آگیا تواف زیارت کا وقت تو تواف زیارت میں نے آپ کو بتایا ہے بارہ تاریخ کی جو گروبی آفتاب ہے اسے پہلے پہلے کرنا لازم ہے اور اس کے ایام ابھی ختم نہیں ہوئے تو یہ بعد میں بھی اگر ختم ہوتے ہیں اور یہ تواف زیارت کرتے ہیں تواف زیارت ہو جائے گا اور اس پر دم بھی نہیں ہوگا ایک اور مسئلہ ہے کہ اس کے ایام جو ہے مخصوص ایام وہ دس کو یا گیارہ کو شروع ہوتے ہیں اب وہ بارہ طریق بھی گزر گئی تیرہ بھی گزر گئی اب اس کے ایام جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں تو وہ مسجد میں تو نہیں جا سکتی ہیں اب ان کی فلیٹ جو ہے وہ ٹائم ہو جاتا ہے واپسی کا وقت آ جاتا ہے تو یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے واپسی کا جب وقت آ جائے تو پھر اس کے لیے ایک تو ہے کہ اگر وہ فلیٹ لیٹ کروا سکتی ہیں تو اس کو وہ کروا لیں فلیٹ لیٹ ہو جائے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ پاکی کی حالت میں تواف زیارت کو جا کے کر لے اور اس کے بعد وہ سفر کرے کیونکہ تواف زیارت حج کا دوسرا رکن ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے اور اگر اس نے جو ہے نا کسی مجبوری کی وجہ سے اسی طریقے سے جا کے تواف زیارت کر لیا یعنی ابھی وہ پاک نہیں ہوئی تھی اور جا کے تواف زیارت کر لیا تو تواف زیارت تو ہو گیا لیکن اس جرمانے میں اس کو بڑی قربانی یعنی جو گائے ہیں وہ زبا کروانی ہوگی مکہ پاک میں یا پھر اسی طریقے سے اونٹ زبا کروانا ہوگا اور فقراء میں بانٹنا ہوگا تو یہ چیزیں جو ضروری تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں حج آپ نے کر لیا ہے اس کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ شریف آپ حاضروں اور پہلے حاضر ہو چکے ہیں تو سبحان اللہ وہاں سے آپ نے حج کا عرام باندھ کے یا عمرے کا عرام باندھ کے آئے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضروں دربارے رسالت ماب میں آپ سلام عرض کریں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حج کی مقبولیت کی جو ہے نا وہ التجا کریں کہ اللہ کے حضور آپ کے لیے شفارش کریں آپ کی شفاعت کریں اور پوری امت کے لیے آپ وہاں پر دعائیں مانگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگیں یہ سفر بہت عظیم و شان سفر اور یہ بات یاد رکھیں حضور جانے کائنات علیہ السلام نے کہا جس نے حج کا سفر کیا فوش بات سے بچا اور بری بات سے بچا غلط بات سے بچا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کو اس سفر کی بے شمار برکات عطا فرمائے آپ کے صدقے یہ دعا میرے حق میں حضور کی ساری امت کے حق میں قبول فرمائے اور یہاں پر ایک اور عام مسئلہ بھی سن لیں کہ مکہ میں جو حجی پہنچتے ہیں وہ مختلف کیٹیگری کے ہوتے ہیں کچھ لوگ بیس پچیس دن پہلے مکہ میں پہنچتے ہیں اور حج کر کے مدینے جاتے ہیں تو یہ مکہ میں چونکہ پندرہ راتیں گزار چکے ہوتے ہیں تو یہ مکہ میں مقیم ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے وہاں اقامت والی نماز ہے اور اگر وہ زلہجہ کے دنوں میں پہنچتے ہیں دو چار پانچ زلہجہ کو پہنچتے ہیں تو زیر سی بات ہے یہ وہاں پر حج کرنا مختلف بستیوں میں رہنا تو یہ مسافر رہتے ہیں ہاں واپس آکے دس گیارہ کو بارہ کی رمی کر کے اگر مکہ میں انہوں نے پندرہ دن اب مزید رکنا ہے تو یہ مقیم ہو جائیں گے تو حج سے پہلے یہ مسافر تھے بعد میں مقیم ہوئے یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مکہ میں دس پندرہ دن گزارتے ہیں دس بارہ دن گزارتے ہیں تو یہ مسافر ہیں پھر وہ مدینے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ مقیم ہے تو وہاں آٹھ دن رہتے ہیں تو وہاں بھی مسافر ہیں وہاں سے آتے ہیں تو پھر آٹھ دس دن انہوں نے مکہ میں رہنا ہوتا ہے تو بھی مسافر ہیں تو ان کا سفر میں ہی وقت گزرتا ہے تو یہ آپ کس کیڈگری سے آپ اپنے سفر کو جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لیں ایک بستی میں پندرہ راتیں یا پندرہ دن جو ہیں وہ نہ گزارنے ہوں تو بندہ مسافر رہتا ہے حضور علیہ السلام جو ہیں وہ زریجہ کے مہینے میں آپ مکہ پہنچے تھے تو آپ نے سفر کی نماز پڑی تھی آپ کی وہاں پر کیفیت کیا ہے کتنے دن کے لیے مکہ میں ہیں کتنے دن پھیرے ہوئے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں پندرہ راتوں سے کم اگر کسی جگہیں کسی بستی میں بندہ رہے تو وہاں پر مسافر ہوتا ہے اور وہ سفر والی نماز پڑھتا ہے مقیم کے پیچھے وہ نماز پڑے گا تو اس میں فرض پورے پڑے گا اور اپنی پڑے گا مسافر تو وہ قصر نماز پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ برکات اتا فرمائے محمد اشفاق مدنی کو اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد